دوستوں پردھان منتری نریندر موڈی جی نے اناؤنس کیا ہے کہ 21 دن کا دانڈی مارچ 12 مارچ سے شروع ہونے والا ہے اسی طریقے کا دانڈی مارچ جس طریقے کا دانڈی مارچ مہاتمہ گاندی جی نے 1930 میں کیا تھا ہم لوگ آج کے سیشن میں جانیں گے کہ کیوں پردھان منتری نریندر موڈی جی دانڈی مارچ کرنے والے ہیں اور دانڈی مارچ کی موڈرن انڈیا کے اندر کیا ریلیونس ہے امید کہتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ایجوکیٹر آمن شرما آپ لوگوں کے لیے آج کے دھماکے دار سیشن کے ساتھ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میں سے میرے جو دوست UPSC Prelims 2021 کی تیاری کر رہے ہیں ان اکیڈمی کومبیٹ کے اندر انڈرول کرنا بلکل مد بھولنا پری ٹیسٹ سریز ہے سارے یونیک سوال ہیں اور آپ کو استعمال کرنا ہے ایک ڈسکاؤنٹ کوڈ ڈیٹ ایز ایم ایس لائیو تو گیٹ ایکسٹر ڈسکاؤنٹ اور ان اکیڈمی پلس سبسکرپشن ایز ویل ایز کی آپ لوگوں کو اس ٹیسٹ سریز کے اندر ایک انٹری مل سکے ہم لوگ دانڈھی مارچ کے بارے میں سمجھ دیں گے آج کی سیشن کے اندر ہم لوگ یہ تک سمجھیں گے کہ دانڈھی مارچ کے اندر مہاتمہ گاندی جی نے نمک کو ہی کیوں چنا نمک کی کیا سگنیفیکنس ہے پردھان منتری نریندر مودی جی کیوں اکیس دن کی دانڈھی مارچ سٹارٹ کرنے والے ہیں اور یہ آج کا سیشن اتنے عادہ نیوز میں کیوں پرائیم منسٹر نریندر مودی جی نے اناؤنس کیا کہ مارچ بارہ سے ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے 75 years of independence کی جرنی 75 سال ہونے والے ہیں 2022 میں ہمارے دیش کو آزاد ہوئے ہوئے اور پرائیم منسٹر is expected to flag off 21 day long دانڈھی مارچ from ground beside ابھے گھاٹ جو کی resting place ہے ہمارے لیٹ پرائیم منسٹر مورار جی دیسائی جی کی جو کی سابرمتی آشرم کے پاس ہے ہرس لانچنگ دی آزادی کا امرت مہتصف سیلیبریشن ہمارے دیش کے اندر 75 years of independence کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک مہتصف بنا رہے ہیں جس کا نام ہے آزادی کا امرت مہتصف سیلیبریشن تو اسی سیلیبریشن کے لیے پردھان مندری جی دانڈھی مارچ سٹارٹ کریں گے مارچ 12 سے دانڈھی مارچ جس کو ہم لوگ سالٹ مارچ کے نام سے جانتے ہیں مہاتمہ گاندی جی کا نون وائلنٹ پروٹیسٹ بریٹش حکومت کے خلاف اور اس کا سگنیفیکنس ہے ہماری موڈن انڈیا کے اندر کہ بریٹش حکومت کو کمزور کر دیا ہم لوگوں نے سیویل ڈیسو بیڈینس مووڈمنٹ کیا نائنٹی تھرٹی کے اندر اور جو نمک نمک بنانے کا جو پرکریہ تھی اس کو پورا بدل کے رکھ دیا نمک ایک ایسی کموڈیٹی ہے جو کہ ہر جگہ سب کے گھروں میں استعمال ہو کہ it is one of the basic کموڈیٹی یہ ایک بہت بڑا کرن تھا کہ نمک کو چنا لیا گاندھی جی نے گاندھی جی نے 78 لوگوں کے ساتھ 24 دے کی یہ مارچ سٹارٹ کری گاندھی جی نے 24 دن کی یہ مارچ سٹارٹ کری تھی مارچ 12 سے اسی لیے مارچ 12 کو دن کے روپ میں چنا گیا ہے جس دن پرادان منتری نvietر موڈی جی بھی 21 دن کے مارچ کو سٹارٹ کر رہے ہیں مارچ 12 1930 سے لے کر اپریل 5 1930 تک یہ پوری مارچ چلی جب مہاتمہ گانڈی جی دانڈھی پہنچے تھے آفٹر میکنگ دا سالٹ ایک دانڈھی گانڈی جی ہیڈڈٹو دھارسینہ سالٹ ورک جو کہ 40 کلومیٹر ساؤت ہے پر مہاتمہ گانڈی جی کو اریشٹ کر لیا گیا تھا یہ جو دھارسینہ سالٹ ورک ہے یہاں پر بھی پورا کیپچر کیا گیا تھا اور کیپچر کرنے میں دو لوگوں نے سب سے بڑا رول نبھایا تھا سروز نین آئیڈو جی اور منیلال گانڈی جی نے یہاں پر گانڈی جی کے بعد آفٹر سالٹ ورک کو پوری طریقے سے کیپچر کر لیا تھا انڈیان نیشنل کانگریز نے ٹرائیکلر ٹرنگا راوی ندی کے کنارے لاہور کے اندر پبلیکلی شوکیس کیا 1929 کے اندر یہ کہتے ہوئے کہ ہم کو چاہیے پون سوراج جواہر لال نہرو جی اس سمیں کانگریز کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے یہاں پر ڈیکلیر کیا کہ ہمیں چاہیے سیلف رول ہمیں چاہیے پون سوراج جو ڈیکلیریشن تھا it also included the readiness to withhold taxes and the belief کی ہمارا inalienable right ہے ہم لوگوں کا کہ ہم freedom enjoy کریں اور ہمیں fruits ملنے چاہیے necessities ملنی چاہیے جو کسی بھی وقتی کے جیون کو جینے کے لیے ضروری ہے مطلب بات جو ہم لوگ article number 19 کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا ذکر تو شروع سے ہی چل رہا تھا but 1929 کے اندر جب لاہور میں راوی ندی کے کنارے پترنگا لہرائے گیا اور ڈیکلیر کیا گیا سیلف رول پون سوراج ہمیں چاہیے تب بات کی گئی کہ freedom is our essential right to drive this point کانگریز کی ورکنگ کمیٹی نے مہاتمہ گاندی جی کو ایک responsibility دی responsibility دی کہ ہمارے دیش کے اندر پہلا civil disobedience movement کو کیا جائے مطلب large scale پہ although مہاتمہ گاندی جی civil disobedience movement کا first version پہلے سے ہی showcase کر چکے تھے کہاں پہ کیا تھا دیکھو مہاتمہ گاندی جی نے چمپارن کیا احمد آباد کیا کھیڑا کیا جو چمپارن تھا وہ پہلا civil disobedience movement تھا جو احمد آباد تھا وہ وہاں پہ پہلی بار hunger strike کی مہاتمہ گاندی جی نے اور جو کھیڑا تھا وہاں پہ پہ پہلی بار non cooperation movement کا ادھارن دیا تو یہاں پر پہلی بار large scale پہ کرنے کی بات ہوئی بڑے scale پہ پین انڈیا لیول پہ کرنے کی بات کی اور گاندی جی نے یہاں پر اس movement کو آگے بڑھایا گاندی جی نے نمک کو چنا کیوں چنا نمک کو ڈائیز ایٹین ایٹی ٹو کا جو سالٹ ایک تھا اس نے بریٹیشرز کو ایک منوپولی دے رکھی تھی کی بریٹیشرز کلیکٹ کر سکتے ہیں منفیکچر کر سکتے ہیں نمک کو سالٹ کو سالٹ کے اوپر نمک کے اوپر ٹیکسز لگاتے تھے بریٹیشرز اور جو بھی ویکتی اگر اس ایکت کو وائلیٹ کرتا تھا مطلب کوئی بھی ویکتی اگر سالٹ کو منفیکچر کر لیتا تھا تو اس کے اوپر کرمینل آفنس لگایا جاتا تھا پنشمنٹ کیا جاتا تھا وہ بھی کرمینل آفنس ایون دو جو لوگ گجرات آندر پدیش مہاراش ان علاقوں کے کوشٹ پہ رہتے تھے ان لوگوں کے لیے تو سالٹ فری میں اویلیبل تھا وہ لوگ کوشٹ پہ جا کر سالٹ لے کر آ سکتے تھے اس کے بابزود بھی وہ نہیں لے آ پاتے کیوں کیونکہ ان کو خریدنا پڑتا تھا کولونیل گوبرمنٹ اور نمک ایک ایسی چیزیں جو کی عام جنتہ سے جڑی ہوئی ہے اسی لیے مہاتمہ گاندھی جی نے یہاں پر نمک کو چنا ایون دی بیٹیج دیمسیل ور فائنڈنگ اٹھ ہارڈ ٹو ٹیک سچا میزہ سیریسلی وائیسے لارڈ ایرون نے خود بولا تھا کی ایٹ پریزنٹ تی پرسپیکٹ آف سولٹ کیمپین ڈاز نوٹ کیپ می آویک ایٹ نائٹ ابھی کوئی انتر نہیں ہے پر جب مہاتمہ گاندھی جی نے یہ موومنٹ سٹارٹ کری جب گاندھی جی نے موومنٹ سٹارٹ کری کہتے ہوئے کہ یہ ڈیلی یوز کی چیز ہے جنتہ کی جو کی فری میں ہونی چاہیے جنتہ کے پاس ادھکار ہونے چاہیے ان چیزوں کو منفیکچر کرنے کے لیے اور سولٹ ٹیکس سولٹ ٹیکس اکاؤنٹڈ فور مور دین ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف بیٹش ریوینیو اس سمیں بیٹش سرکار کے ریوینیو کا ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے زیادہ صرف اور صرف سولٹ ٹیکس کی مدد سے کلیکٹ ہوتا تھا اسی لیے مہاتمہ گاندھی جی نے بولا کہ اگر ہم لوگوں نے سولٹ کے اوپر قبضہ کر لیا تو بہت حد تک بیٹش سرکار کا ریوینیو گر جائے گا اور گائز ایٹ پوائنٹ ٹو پی جس دیش کی اکناومی اچھی ہے اس کی پولیٹی اچھی ہوگی اور جس حکومت کی اکناومی اچھی ہے اس کا کنٹرول اچھا ہوگا اور یہاں پر اکناومی کو ہلانے کا ایک بہت بڑا طریقہ تھا سیویل ڈیسو بیڈیانس مومنٹ گاندھی جی نے بولا کہ یہ جو پروٹیس تھا it would dramatize the پون سوراج in a way that it was meaningful to every Indian کیونکہ سوراج چاہیے self rule چاہیے تو سب سے بیسک کموٹیٹی نمک ہے تو نمک کو خود سے برانے کا ادھکار سب سے پہلے لیں گے تب ہی اسے ایک بیگر سنس میں لوگوں تک پہنچا پائیں گے لوگوں کو سمجھا پائیں گے on 5th of February نیوز پیپر آیا تھا کہ گاندھی جی سیویل ڈیسو بیڈیانس مومنٹ چالو کریں گے salt laws کو ختم کرتے ہوئے ڈیفائے کرتے ہوئے break کرتے ہوئے اور salt ستیا گیا 12th of March کو start ہوا 12th of March کو start ہوا دانڈھی تک یہاں پر گئے گاندھی جی وہاں پر salt act کو break کیا 6th of April کو 12th of March 1930 گاندھی جی اور ان کے ساتھ انیہ ستیا گی رہی تھے for the coastal village دانڈھی جو کی گجرات کے اندر ہے 390 km from their starting point سابرمتی آشرم سے start کیا سابرمتی آشرم سے start کرتے ہوئے یہاں پر دانڈھی تک گئے تھے جو کی 390 km کا total travel پوشڈیک جو تھا مارچ کا وہاں پر 21 km travel کیا اور اسلالی نام کے گاؤں میں رکھے تے جہاں پر گاندھی جی نے 4000 سے زیادہ کے جو crowd ہے اس کو address کیا تھا انیہ villages بھی جیسے گاندھی جی بڑھتے گئے اور لوگ یہاں پر جڑتے گئے اور لوگ یہاں پر سمجھتے گئے کہ پون سوراج کا مین مقصد کیا ہے اور جیسے جیسے ہر ایک village کے اندر گاندھی جی enter کر رہے تھے crowds گاندھی جی کو greet کرتا جا رہا تھا گاندھی جی speeches دیتے جا رہے تھے سوٹ لو کے خلاف اور بولتے جا رہے تھے کہ یہ سوٹ ستیاغ رہے ہے وہ عام آدمی وہ گریب آدمی کا struggle ہے جنتہ سے اپنا جڑا گاندھی جی نے یہاں پر کر لیا تھا اور the only thing that was asked of the villagers was food and water to wash with گاندھی جی نے بولا کہ یہ جو struggle ہے یہ sovereignty self rule کی struggle ہے اور ہم لوگ اگر اس struggle کو کرتے ہیں تو eventually we will win eventually we will achieve victory thousands of Satyagrahi and leaders Sorojni Naidu جی نے join کیا every day more and more people joined this march جب تک کی یہ پورا جو march کا جو ہمارا جو vision تھا وہ پورا نہیں ہو گیا گاندھی جی سی شور پر پہنچ گئے تے اپریل 6 گاندھی جی نے اگلی ہی صبح یہاں پر سوالٹ کا لمپ اٹھاتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہو original pictures اور بولا تھا کہ اس سے میں بریٹش حکومت کی زمین ہلا دوں گا اور یہاں پر گاندھی جی نے ایلیگل سوالٹ بنایا تھا گاندھی جی کو اسی ایلیگل سوالٹ بنانے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور گاندھی جی نے بولا تھا کہ آپ لوگ جس بھی جگہ پر دانڈھی مارچ کی پر ایلیگل نرہندر موڈی جی بھی 21 دن کی دانڈھی مارچ سٹارٹ کر رہے ہیں 12 آف مارچ سی سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ 75 years of انڈی independence celebrate کرنے والے اچھی چیز ہے ہم لوگوں کو آزادی ملی اور ہم اسے celebrate بھی کر اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ hashtag aman sharma کر کے comment لکھ کے drop بھی کر سکتے ہیں do not forget to use the discount code that is amslive when you are subscribing for anacademy plus subscription bye bye take care